جماعت اسلامی کا یہ ہیڈکوارٹر ہے اوکھلا میں استحت ہیڈکوارٹر یہاں پر ایک وار روم بنایا گیا ہے پلازمہ کی ضرورت ہے کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اوکسیجن کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کے لیے ایک کنٹرول روم یہاں پر استحفت کیا گیا ہے ایوپی سے اکثر کالز آ رہے ہیں اور یہی پر سب سے زیادہ شورٹیج بھی ہے چیزوں کی تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ریال ٹائم میں جہاں پر مدد اویلیبل ہے وہاں پر کی مدد کی انفرمیشن لوگوں کو پہنچائی یہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کام یہی انفرمیشن کو ویریفائی کرنا ہے اور پھر مریضوں کو کال بیک کر کے وہ انفرمیشن ان کو پہنچانا ہے اس وقت لگ بگ ہزار کے قریب ایسائیو کے وولنٹیرز ہیں جو پورے انڈیا میں موجود ہیں اور وہ ہم کو جہاں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ انفرمیشن فوری طور پر پروائیڈ کرتے ہیں اس کی آویلیبلیٹی پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں نیوزمیکس کی ٹیم اس وقت پہنچی ہوئی ہے جماعت اسلامی کا یہ ہیڈکوارٹر ہے اوکھلا میں استحت ہیڈکوارٹر یہاں پر ایک وار روم بنایا گیا ہے کوویٹ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں کسی کو پلازمہ کی ضرورت ہے کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اوکسیجن کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کے لیے ایک کنٹرول روم یہاں پر استحفیت کیا گیا ہے جس کو اسٹوڈینٹ اسلامی اوگنیزشن آف انڈیا کے ذریعے جو اسٹوڈینٹ ونگ ہے مسلم اسٹوڈینٹس کا ان کے ذریعے یہاں پر یہ سینٹر چلایا جا رہا ہے جس میں لگاتار کالس آ رہی ہیں پورے دیش سے اور جو ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے اس کے مطابق جو لوگ مدد کر رہے ہیں پورے دیش میں ان کو ان سے کنیک کرنے کا ایک یہ ذریعہ ہے کہ کس طرح سے کہاں پر ابھی اوکسیجن موجود ہے سب سے زیادہ کالس جو آ رہی ہیں وہ تپردیش اور دہلی سے اس کال سینٹر میں آ رہی ہیں اور لگاتار یہاں پر فونس بج رہے ہیں ان کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے جس کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کیا جا رہا ہے اور ٹوئنٹی فور آورز یہ سرویس یہاں پر چل رہی ہمارے ساتھ مصابق قاضی ہیں جو سگریٹری ہیں ایس آئیو کے کس طرح سے پورا آپ کا وار روم کام کر رہا ہے دیکھئے اس کے پیچھے کی منشاہ یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ایک ہاہاکار مچی ہے کوویٹ کی وبا کو لے کر اور ایسے میں بہت سارے لوگ بہت لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور سے آکسیجن کا شورٹیج ہے آسپیٹل بیٹ کا شورٹیج ہے اور ایسے میں ہو یہ رہا ہے کہ جو مریض ہیں ان کے پریجنوں کو یہاں وہاں بھاگنا پڑا ہے کہیں پر اگر مدد موجود ہے تو وہاں پر ان کو لے جانا پڑا ہے یا پھر سوشل میڈیا بھی ہیلپ لائن نمبر سے بھرا پڑا ہے لیکن پتہ نہیں کہ کون سا نمبر کام کر رہا ہے کون سا نمبر کام نہیں کر رہا ہے تو اس مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوویڈ ریلیف ٹاسک فورس شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بروقت جو مدد چاہیے وہ مدد ان کو مل جائے تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پر جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے یہاں پر ایک ہمارا کنٹرول روم بنایا ہے اور یہ کنٹرول روم کا کام یہ ہے کہ پورے انڈیا سے جو ڈسٹریس کالز آ رہے ہیں جو مدد کی کالز آ رہے ہیں وہ کالز اٹنڈ کیے جائے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ڈیش بورٹ بنا ہوا ہے جس میں جو بھی کالز آ رہا ہے اس کا ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے اس وقت لگ بگ سولہ سو کے قریب کالز ہم لوگ پچھلے تین دنوں میں ہم لوگوں نے ریسیو کیے ہیں پھر وہ جو کالز آتے ہیں اس پر لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ سے اس ریکوائرمنٹ پر ہم لوگ ویریفائے کرتے ہیں کہ کہاں پر چیز آویلیبل ہے جیسے کہ میں آپ نے بتایا کہ دلی اور یو پی سے اکثر کالز آ رہے ہیں اور یہی پر سب سے زیادہ شورٹیج بھی ہے چیزوں کی تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ریال ٹائم میں جہاں پر مدد آویلیبل ہے وہاں پر کی مدد کی انفارمیشن لوگوں کو پہنچائی جائے تو یہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کام یہی انفارمیشن کو ویریفائے کرنا ہے اور پھر مریضوں کو کال بیک کر کے وہ انفارمیشن ان کو پہنچانا ہے ایسا ایو آپ جانتے ہیں کہ ایک ملکی تنظیم ہے پورے انڈیا میں اس کا نیٹورک پھیلا ہوا ہے تو اس وقت لگ بگ ہزار کے قریب ایسا ایو کے والنٹیرز ہیں جو پورے انڈیا میں موجود ہیں اور وہ ہم کو جہاں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ انفارمیشن فوری طور پر پروائیڈ کرتے ہیں جو پھر ہم مریضوں کس کس طرح کی مدد آپ کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے کن چیزوں پر آپ کام کر رہے ہیں مینلی چار چیزوں پر پلازما ہسپیٹل بیڈ اکسیجن اور لائف سیونگ ڈرگ ریمڈیسی ویڈ توسیلیزومیب اس کی اویلیبیلیٹی پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے انفارمیشن لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے چاہے وہ ایمبولنس کی ہو چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا کوئی اور ڈسٹریس کال ہو تو ہم اس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں صرف کیا آپ ایک ذریعہ بھر ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی ٹیم بھی اس کو لے کر گئے اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہے تو وہ پہنچا رہی ہے یا کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ پہنچا رہی ہے صرف آپ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں فیلڈ میں ان کے اور جس کو ضرورت ہے اس کے بیچ کی کڑی ہیں کوویڈ ریلیف ٹاسک فورس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم وہ بیچ کی کڑی بنیں جیسے کہ پورے ملک میں لوگ کام کر رہے ہیں اور خود ایسائیو اور جماعت کے بھی یونٹس پورے انڈیا بھر میں جو ہے مختلف کوویڈ کو لے کر کام کر رہے ہیں ایکٹیوٹیز وہ لوگ کر رہے ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ ان کو ان تکے ٹائم پر پہنچایا جائے تو کوویڈ ریلیف ٹاسک فورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک کنیکٹنگ لنک لوگوں کے بیچ میں اور جو لوگ ان کو مدد پہنچا رہے ہیں ان کے بیچ میں بنیں جس طرح سے اتر پردیش میں بار بار سی ایم کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس کی ریکوائرمنٹ جی سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے اور جس حساب سے خود ہمارے والنٹیرز کالز ریسیف کر رہے ہیں اسے چیز تو بہت کلیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ آکسیجن کی تو وہ واقعی بڑی ریکوائرمنٹ ہے ایون ہاسپیٹل بیٹس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اگر آکسیجن کی کمی نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں کو کیوں نہیں مل پا رہی ہے یہ چیز ہم نہیں جانتے نہ صرف لوگوں کے ڈسٹرس کال آ رہے ہیں بلکہ بڑی مشکل سے جو ہے ویریفائیڈ لیڈز ہم کو یو پی کی خاص طور سے ویسٹرن یو پی کی مل رہی ہیں ڈلی کا کس طرح کے محولہ خاص طور سے تین دن سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو کتنا کرائیسیس ہے ڈلی میں ڈلی کا بھی وہی حال ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اس سے بھی زیادہ بتر حال ہے کہیں پر اگر آکسیجن آویلیبل بھی ہوتی ہے تو بمشکل تمام ایک ہاتھ گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کہیں پر کوئی اور مدد ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ چیف منسٹر کے ذریعے سے بہت سارے آناؤنسمنٹ کیے گئے نئے بیٹس کرنے کو لے کر اور آکسیجن کے پلانٹس کو لے کر امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کا درد کم ہوگا کیا نومات لگاتے ہیں آپ جس طرح سے دو تین دن سے یہ کہا جا رہا ہے کئی سٹیٹس کے ذریعے کہ اب یہ ریشو جو ہے وہ گر رہا ہے پیشنٹ کی سنکھیا گر رہی ہے اور ریکاوری تیزی سے ہو رہی ہے تو کیا مانتے ہیں اس پہ تو جو ایکسپرٹ ہیں خاص طرح سے ہیلت ایکسپرٹ ہیں اور پبلک ہیلت کے جو ایکسپرٹ سے وہ صحیح انمان لگا سکتے ہیں ہمارا تو اس میں ایکسپیڈینس محدود ہے تو وہی لوگ جو ہے اس میں صحیح بتا سکتے ہیں البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں گے کہ یہ جو کام ہے یہ کرنے میں ہم کو کوئی مزا نہیں آتا ہے ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اس میں اور تیزی آئے گی کیسز جو کم ہو رہے ہیں وہ اور بھی تیزی سے کم ہوں گے اور لوگوں کو جو درد ہے اس میں کچھ نہ کچھ راحت ملے گی شکریہ یہ تھے مصاب صاحب جو ہم سے بات کر رہے تھے ہم اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں گا یہاں پر ایک یہ بورڈ بھی انہوں نے لگا رکھا ہے جس سے جو کال آتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جیسے ابھی یہ ایک نمبر دیا ہوا ہے کہ اس نمبر پر صبح دس بجے سے جو ہے آکسیجن آویلیبل تھی اس کے علاوہ دیلی کا ایک نمبر دیا ہوا ہے کہ ایک بجے کے بعد یہاں پر آویلیبل ہوگی یہ ایک بورڈ یہ لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے کس وقت کہاں پر ابھی آکسیجن مل رہی ہے تاکہ ان کے پاس جو کال آئے تو ان کو پوری طرح سے صحیح طرح سے رہنمائی کی جا سکے کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہزاروں نمبر ایسے ہیں جو بھرے پڑے ہیں خاص طور سے ٹویٹر پر لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز موجود ہے یہاں پر انجیکشن موجود ہے یہاں پر بیڈ موجود ہے اس ہسپٹل میں جگہ خالی ہے لیکن جب اگر کوئی فون کرتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ فون بند ملتا ہے یا اس کی مدد نہیں ہو پاتی تو ان سب چیزوں کو دو طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ایک تو جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے بقاعدہ جو ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو ویریفائی کر رہی ہے کہ کہاں پر کس طرح کی چیزیں آولیبل ہیں کہاں پر بیڈ موجود ہے کہاں پر انجیکشن ریمڈی سیویر موجود ہے یا آکسیجن کہاں پر موجود ہے ان سب چیزوں کو ویریفائی کرنے کے بعد جب ان کے پاس کوئی فون آتا ہے تو ان کو پوری طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر جائیے اس وقت یہاں پر یہ چیز مل لئی ہے اور یہ پوری طرح سے ویریفائیڈ ہے ایک بہت بڑی مدد ظاہر سے بات ہے کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے جو کالس آتی ہیں وقاعدہ ان کو پیڈے فارمیٹ میں اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنی کالس آ رہی ہیں اور اس کو کس طرح سے کیا سجیشن دیا گیا کیا اس کو بتایا گیا کس طرح کی اس کی نیٹ تھی آپ دیکھ سکتے ہیں رادہ اتا پردیش نویڈا بیٹ کی ضرورت تھی آئی سیو بیٹ چاہیے اس کے علاوہ یہ بہت سارے نام ہیں اور تمامی مذہب کے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو ہے یا جماعت اسلامی ہے تو صرف مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ بھاری تعداد میں زیادہ کافی تعداد میں غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو یہاں پر کونٹیک کر رہے ہیں اور ان کی سمسیا کا حل سمدھان یہاں پر نکالا جا رہا ہے ڈلی سے کیمرہ پرسن فیاس کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شاکیل احمد سب اہم خبروں کے لیے نیوز میکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں